موسیقی سلام علیکم ناظرین موسیقی 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 جان بلوڈ سے ہماری بات ہوئی ان کا ایکسکلوسیف انٹرویو کر کے ہم آئے اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ زفر بلوڈ سے بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں نبیل گبول سے بھی ان کا ورجل نے کیونکہ جتنی مخالفت میں نے نبیل گبول کی آج لیاری میں دیکھی شاید اسے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی اس حق میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈی واسیم ایوب صاحب جو کہ ہیڈ کرتے ہیں سچل رینجرز کو اسلام علیکم سر اور بہترین کیونکہ جانب ہیڈ کرتے ہیں سر رینجرز کا ہے لیاری آپریشن میں رینجرز کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طرح ہے کہ رینجرز کی امپلائیمنٹ تو آپ کو پتہ یہ کہ پورے کراچی میں جیسے ہے بلکل ہے جب ہی تو پوچھ رہے ہیں اور ہم اپنے جو لاو اوروڈر مینٹیننس کے جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور مینٹیننگ ایلوڈر 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 پلیس is not only the responsibility the entire کراچی رادر I would say entire سندھ میں ہم یعنی law and order کو maintain کرنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اب خصوصی طور پہ جب آپ بات کرتی ہیں لیہری کے اس operation کی جو کہ پچھلے تین چار دن سے جو چل رہا ہے اور اس میں ایک عام سوال جو اٹھایا جاتا ہے کہ رینجرز کی presence وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کیونکہ یہ ایک پلان خصوصی طور پہ صرف اور صرف پولیس نے اپنے طور پہ پلان تیار کیا تھا اور اس کو اب اگر تو کوئی بھی ایسا operation جب لانچ کیا جاتا ہے اور اگر اس کے اندر جوائنٹ operational کو strategy بنانی ہو تو ظاہر ہے کہ جو sister services ہوتی ہیں یا جنے لوگوں سے مدد لینی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے plan کو پہلے discuss کیا جاتا ہے اس کے بعد information share کی جاتی ہے intelligence share کی جاتی ہے and then there after the plan is executed you mean there is no intelligence sharing even as far as this operation is concern yeah definitely I am just talking about this operation this current لیاری operation آپ کیا ان سے کوئی رابطہ نہیں رابطہ اسے مراد یہ ہے کہ جی کہ رابطہ تو ظاہر ہے ایسے تو جنرلی ایک رابطہ تو ہے نہیں جنرلی تو رابطہ آف کورس ہوگا میں particularly ریاری operation اس لیاری operation کے point of view سے we have no information as far as that when and how this operation was planned اور یہ کیسے execute کرنا تھا کیا یہ اتنا چھوٹا operation ہے کہ ہماری جو پولیس جس پہ ویسے اتنے question marks ہیں politicized police جس پہ IG sin جا کے Supreme Court کی جب observation آتی ہے تو IG sin اس بات کو admit کرتے ہیں confess کرتے ہیں کہ جی police politicized ہے اسی politicized police کے ساتھ لیاری میں جا کے دعویٰ بول دیا گیا اور رینجرز کو بھی اس operation میں جب involved نہیں کیا گیا شامل نہیں کیا گیا there is no intelligence sharing even تو بہت سارے question marks آئیں گے کیا وہ ہمارے question marks عوام کے question marks درست ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک operation کی تیاری کا اور operation کی planning کا اور جہاں تک execution کا تعلق ہے کیا ہے کہ افکورس it had the backing of the provincial government also and that's why افکورس وقت تھی یا انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ آپ کو بھی شامل کیا جائے انہوں نے کہا جی ہم خود ہی بہت تیر ماریں گے جی میں credibility کی میں نہیں بات کر رہا وہ تا یہ ہے کہ ہماری credibility تو ہم نے کسی کو proof نہیں کرنی ہے ہماری credibility تو ہمارے پچھلے سر آپ کی credibility تو کٹی پاڑی پر دیکھ چکے نا میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری credibility کا ثبوت ہم دے چکے ہیں پہلے بھی اور باہر ہاں دے چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے وہ جکٹی پاڑی کا ذکر کیا ہے جکٹی پاڑی کے اوپر بھی تین دن تک جو ہے ہمیں اس کے اندر انوالو نہیں کیا گیا اس کے بعد جو ہی جینی کے رینجز کو انوالو کیا گیا اور اس کے بعد سے جو الات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے زفر بلوچ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں اور ناظرین زفر بلوچ کے بارے میں ہم نے خود یہ بات سنی تھی جب اسلام چودری صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ زفر بلوچ اس وقت روپوش ہوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے عزیر بلوچ اور زفر بلوچ کے لیے یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت کئی عورتوں کے ساتھ شامل ہیں عورتوں والے برقے انہوں نے پہلے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں لیکن بہرحال اس وقت زفر بلوچ ہم آئے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں کہا ہیں وہ یہ ہمیں نہیں بتا سکتے ہم ان سے بات کرتے ہیں زفر بلوچ صاحب اگر آپ میری آواز اس سے سن سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ واقعی روپوش ہیں آپ پولیس کے در سے انڈرگراؤنڈ ہیں کہاں پر آپ موجود ہیں کیونکہ پولیس کا ورزن یہ ہے کہ آپ نے اس وقت روڑتوں والے ہم اپنے لوگوں کے درمیان اپنے علاقے میں موجود ہیں تو یہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو ہم عورتوں کے آڑ میں ہم کوئی نہ باغنے والے نہیں ہیں باغنے والوں سے نہیں ہیں باغتے وہ جو چور ہوتا ہے اور ہم الحمدللہ اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں انڈر ٹریٹمنٹ ہوں جس طرح میرے جو پیر میں جو زکم کی وجہ سے میں چل پھر نہیں سکتا ہوں میں انڈر ٹریٹمنٹ اس کی وجہ سے زیادہ میں منظر پر نظر نہیں آ رہا ہوں اچھا زفر بلوچ صاحب آپ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں فواد خان جو اسے چوہے وہاں کے ان کی جو اف آئی آر کٹی ہے وہ آپ کے خلاف ہے عزیر بلوچ کے خلاف ہے عبیب جان بلوچ کے خلاف ہے آپ کیسے ثابت کریں گے اور کیسے اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ کرمنل ایلیمنٹ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے یا آپ اس کے حصہ دار نہیں ہے جسٹیفیکیشن یہ ہوگی نادیا دیکھیں جی گزشتہ ایک ماہ پہلے ابھی جو یہ سارے جو معاملہ چل رہے ہیں اس سے پہلے ہم ان کے لیے عرض العزیز تھے چیپ منسٹر آوس میں بلاوال آوس میں چپی صاحب کے ہم ساتھ بیٹھ دے میٹنگ کرتے تھے یہ سارے معاملات کو اور چیپ منسٹر صاحب وزیر بلدیہ داگہ سراج درانی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر یہ سارے ہم ایک ساتھ مل کے فیبروری کے مہینے میں ہم بیٹے ہوئے تھے تو اس وقت میں بڑا نیٹ ان کلین تھا پیپلز پارٹی کا جیالہ کارکن تھا پیپلز پارٹی کا رہنما تھا پیپلز پارٹی کو دوام بخشنے والوں میں میرا شمار ہوتا تھا تو آپ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنون لی کے سند کے صدر غوث علی شاہ صاحب وہ بھی آپ کے پاس آتے رہے آپ سے ملتے رہے اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے سند کے صدر نائی ملاق صاحب سے بھی آپ کے رابطے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں جب سے سیکنڈ مارچ کو ہم نے لیاری میں بلوش کلچر ڈے کیا اس بلوش کلچر ڈے میں تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے پاکستان مسلم لیگ کے سید گوسلی شاہ کو تحریک انصاب کے پی ٹی آئی کے جناب نائی ملاق صاحب کو سندھی کوم پرستوں کو اور بہت سے سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کو ہم نے مدو کیا جس میں ڈاکٹر زلپگار مرزا اور سید گوسلی شاہ نے اور پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر نے تمام لوگوں نے شرکت کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں شروع میں آپ نے ٹپی کا ذکر کیا تھا یہ ٹپی آخر کون ہے کیا ان کا پولٹیکل رول ہے کیا ان کا کانٹریبیشن ہے سندھوں کو متعلانے میں دیکھیں جی یہ آپ کی سمجھ میں کیا یہ شاید کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے تو میرے کے حال میں وہ تمام لوگ پریشان ہیں تمام منسٹرز کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہیں تمام سمریاں ٹپی صاحب سے ہوتی بھی سی ایم کو جاتی ہیں ان کو اگر کوئی سمری پسند ہے تو اوپر جائے گی اگر ان کو وہ پسند نہ ہو وہ سندھ کے کہ عوام کے بہتری کے لیے کیوں نہ ہو لیکن جب ان کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو تو وہاں سے وہ تیوی سی ایم تک نہیں جاتی ہے تو یہ لمیہ فکریہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اور حکومت سندھ کے لیے تمام افسران چیپ سیکرٹری سیکرٹریز کمیشنرز ڈپری کمیشنر تمام لوگ اور یہ چیمہ گویاں تمام جگہوں پر ہے کہ جی یہاں پر اس وقت سندھ میں دو وزیرالہ کام کر رہے ہیں ایک کا نام کیمیلی شاہ ہے دوسرے کا نام عویس موضہ پر ٹپی ہے جس کی وجہ سے بہت سے اہداروں میں معاملات ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو یا پلاننگ کے حوالے سے ہو بہت سے چیزیں اسی سیاست کا شکار ہو رہی ہیں جس سے صوبہ سندھ کا بجٹ بھی متاثر ہو رہا ہے آئندہ ڈیولپمنٹ پروگرام بھی اینورڈ ڈیولپمنٹ سکی میں بھی اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں آخر میں وقت میرے پاس کم ہے پریگیٹر صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میں بات کو آگے بھی بڑھانا ہے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی ہے چاہے اس کا تعلق سندھ گارمنٹ سے ہو یا وفاق سے ہو کیا آپ سے رابطے میں دیکھیں جی ابھی اس وقت تو میرے خیال مجھے کل رات کو تو ڈیپٹی چیئرمنٹ سینیٹ سابر بلو صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں رابطہ کیا انہوں نے افسوس کا ازار کیا جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے لیاری کے جیالوں پر تو انہوں نے کہا کہ جی میں پیرزن صاحب سے بات کروں گا اس کے علاوہ کسی لیول پر لوگ عمدردیاں سب کی میں سن رہا ہوں لیکن اس وقت کسی کے آتھ میں کچھ نہیں ہے تو لہٰذا اب ہم ان کے امی آسرے پر بھی نہیں بیٹھے اگر لائے مال ہم انشاءاللہ لیاری کے تمام نوٹیبلز بزرگ ہم بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ جو بھی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سورو میڈیا آگا کیا جائے گا اور ہم اپنی سیاست کو وفاق کے ساتھ منصرک رکھنا چاہتے ہیں ہم نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ زفر بلوت صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا ناظرین کچھ عجیب سی صورتحال ہے کچھ ماما ہے یہ ایک عجیب سا ہے نہ سلجنے کا نہ سلجانے کا جب میں برگیڈی صاحب میں لیاری میں گئی جن فتح کرنے کی جن گلیوں کو باتیں ہو رہی ہیں اور آ کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے ہم ان گلیوں سے گزر کے آئیں ان تمام جگہوں پہ وہیں جو وہاں کے لوکلز ہیں جو وہاں کے لیاری کے جو رہنے والے وہ لوگ کھلے ہم پھر رہے فارنگ کی تباتلے بے انتہا ہو رہے یہ کیا کھیل تماشا لگائے ہو آپ کو لگتا ہے اس میں سیریسنس نظر آ رہی ہے آپ کو اس آپریشن میں چار دن ہو گئے مزاق بنائے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جب بھی اس قسم کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ اور خاص طور پر اس مگنیچوڈ کا جب یعنی کی آپریشن ہے جس میں آپ کے سامنے ہے بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کمپلیٹ لیاری میں کوئی ویپن نہیں ہے باقی میں یا باقی جگہوں پہ یا کوئی ایسے ڈینز نہیں ہے جن کے اگنش کیا جا رہا ہے ہمارا وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا اس حد تک وہاں پہ فائرنگ تھی اور مزے کی بات یہ دلچسپ بات یہ کہ یہ جو زفر بلوچ صاحب ہے جن سے ابھی میں بات کر رہی تھی یہ ہمیں اس جگہ تک لے کے گئے بڑے کلے عام بڑے طریقے سے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کے مطلب جو لوگ تھے جو عزیر بلوچ کے پاس ہمیں لے کے گئے اور اس کے بعد وہی لوگ ہمیں ایک پرٹیکلر حدود تک لا کے چھوڑ کے گئے مطلب زفر بلوچ صاحب کے ساتھی میں بات کر رہی ہوں پھر ہماری عزیر بلوچ سے میٹنگ گر آئی ابھی ہم پروگیم کے آخری میں عزیر بلوچ جو ہماری کومنیکیشن جو کانورسیشن ہوئی ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے تو یہ کیا ہے چیل چوہ کی تک پولیس فتح کرنے کے دعوے کر رہی ہے افشانی گلی کی بات کرتی ہے افشانی گلی میں ہم ان سے مل کر آگے there's no police officer over there there's no command کوئی فتح نہیں کیا تو مجھے اس operation کی سیریس نے سمجھ نہیں ہے کوئی بھی operation اس قسم کا خاص طور پر جس میں اتنے سارے segments شامل ہو جائیں تو اس کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے command and control کو maintain کرنا security کو maintain کرنا اور پھر خاص طور پر اس کا control overall کس کے پاس ہے nobody knows about it right now who is controlling the overall operation this is very important question یہ میرا آپ سے اگلا question ہونا تھا آپ بتائیں یہ control کون lead کر رہی ہے apparently apparently right now what we have seen and what we have come to know is that اس کے سندھ پولیس is coordinating اور اس کو سارے کے سارے operation کو control کر رہی ہے لیکن جب ہم on ground situation کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسی چیزیں جو ہیں بڑی different نظر آتی ہیں اور وہاں پہ پھر جا کے پتا چلتا ہے کہ جونکہ ظاہر ہے کہ اتنے سارے segments جب آپ نے اندر ڈالے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ there has to be someone who should be heading the operation ہر جگہ پہ ہوتا ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں تو of course IG صاحب خود add کر رہے ہوں گے IG صاحب تو وہاں صرف ایک formality پوری کرنے کے لیے آتے ہیں ورنہ وہاں تو وہ جو encounter specialist ہے جوتری اسلام صاحب وہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں یہ additional IG ہوں گے دی ای جی ساؤتھ اف کورس کیونکہ ان کے ایریے میں یہ آپریشن ہو رہا ہے تو ڈی ای جی ساؤتھ شوڈ بی از ای 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 آپریشن چاہے فورسز کانسے بھی لائی جائیں لیکن اوورال دیکھیں کمانڈ اور ہمارے تو آپریشن میں articulation of command is one thing جو شروع سے پڑھائی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی آپریشن سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا اگر اگر آپریشن ہو ہی نیراو اور آپریشن کی نام پر ایک ڈراما ہو رہا تو شاید اس کو سکسیسفل ہونے رنگ دیا جا سکتا ہے ناظرین میں مقتصد بریک لوں گی اور بریک سیٹ ہم واپس آئیں گے تو جو زہر جان پلوت سے جو ہماری آج کی کانورسیشن ہوئی جو ان سے ہمارا انٹرویو ہم نے ایکس کلوسیو ان سے کیا وہ بھی آپ تک پچھائیں گے کہ لیاری کا مسئلہ کیا ہے اور جو یہ باتیں کی جاتی ہے میڈیا لیاری کی اصل شکل نہیں دکھاتا لیاری کے رہنے والوں کے پاس نہیں جاتا آج ہماری پوری ٹیم لیاری میں وجود تھی جو لیاری کے رہائشی ہیں جو ایکچلی لیاری کے لوکلز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تین تین چار چار دن سے ان کے گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں کتنے گلے شکویں ہیں ان کو اس حکومت کے ساتھ شاید حکومت کو خود اس کا اندازہ نہیں ہے صدر آصف علی زداری یہاں بیٹھ کے اس آپ پرشن کو آلاؤ کر چلے گئے لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے انٹی سنٹیمنٹ پارٹی کے لئے ڈیولپ ہو رہے ہیں مقتل سے سبریک واپس آتے ہمارے ساتھ رہے جی نصی ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب اور آج ہم بات کریں لیاری کے اس آپریشن کے جس کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے پولیس کی اپنی کریڈیبیلیٹی پر کسٹر مارک ہے اس کی اپنی افیشنسی پر کسٹر مارک ہے آج چوتھا دن ہے اور فیفٹی پرسن لیاری کو بھی کور نہیں کر سکیے وہاں پہ جو لوگوں کی تاکہ یقیناً ان کے پاس وہ سچ جوابات نہیں تھے مختصر سی بات ہم نے بھی آپ کے لیے نکالی ہے آئیے دیکھتے ہیں آئی جس سند آج کی پریس کانفرنس میں کیا اہم بات کر رہے تھے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم پہلے بھی ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور الگ بھی آپریشنز کرتے رہے ہیں کراچی میں بھی کرتے رہے ہیں باقی سند میں بھی کرتے رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ رینجز نے ریفیوز کر دے کر دے میرا کوئی رینجز کا ذاتی نہیں یہ سارا گورنمنٹ کا آرڈرز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں جو دیسیشن لینے والے وہ ہم لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رینجز نے ریفیوز کر دی ہے یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک سٹریٹیجی کے تحت ان کو ریزرز میں رکھا ہے انہوں نے ایک سٹریٹیجی کے تحت آپ کو ریزرز میں رکھا ہے یہ بات صحیح ہے نہیں دیکھیں بات یہ میں اس میں تھوڑا سا جب بھی کوئی آپ ریزرز بنتا ہے اور ریزرز بات ریزرز بات اگر اگر ہماری مین جو فورس ہے اگر مارا مین آپ ریزرز فیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ریزرز کو لانچ کیا جائے گا نا سوری میں آپ کی بات انٹرپ کریں کیونکہ نبیل گبول صاحب ہم اسیملی کے سیشن سے نکل کر آئے ہم سے بات کر کر نبیل گبول صاحب ہم آج لیاری میں وزیٹ کر آئے زفر بلو سے ٹیلی فون پہ ہم نے بات کی اور آپ کی شکایت کی کہ آپ لیاری کے میڈیا پہ آکے افشانی گلی ہم نے فتح کر لی ہم پورا لیاری کھوم کر آئے چیل چوک سے آگے بڑی نہیں پا رہی پولیس پچھلے چار دن سے کیا کہیں گے اس آپ پریشن پر لیکن پولیس کی سٹریٹیجی کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکتا میں اپنی سٹریٹیجی ہوگی ظاہر ہے میں تو سیاسی بات کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ لیاری پیپل پارٹی کا ہمارا ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندر جو ہے جرائم پیشا ناصر نے جس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے باقاعدہ ہمارے مطلب اس قلعے کو دالیاں دیتے ہیں آپ لوگ میڈیا پر چلاتے ہیں مجھ سن کے بھی خوشی ہوتی ہے آزاد میڈی ہے لیکن میڈیا دو ازار دو سے پہلے ازار دو کے بھی الیکشن میں نہیں تھا اس طرح دیکھیں ایک لاکھ مجھے ووٹ مل ہے دس ہزار لوگ میرے خلاف ووٹ ڈالا ہے انہوں نے تو دس زار لوگ تو خلاف ہوں گے میرے لیکن آج جہاں پر راکیٹ لانچز مارے گئے ہیں آج جہاں پر لوگوں کو مارا گیا ہے زخمی ہوئے لوگ ادھر آپ کیوں نہیں گئی نہ دیا آپ پلیز وہاں بھی جاتے ہیں میں انس کے یسی یرغمال بنے ہوئے وہ تو یہ ہی بات کریں گے دیکھ میں سیاسی بات کروں گا پھر آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ آج وہاں سے جتنی بھی ویپنز ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے کیسے آئے وہ وہاں پر دیکھیں کیسے آیا کس طرح آیا یہ سب پوری دنیا کو پتہ ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا میں اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ میرا جو رول رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے میڈیا کو بھی پتہ ہے میں اس حوال سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میں اسلام آباد میں صرف قومی اسیمبلی اور یہ کلا کورٹ کا جہاں پر چار دن سے بجلی نہیں ہے کیونکہ ان لوگ نے جرائی فیشہ لوگوں نے فائرنگ کر کے بی ایم ٹیوں کو اڑا دی ہیں تا کہ اندھیرہ ہو اور پولیس کاروائی نہیں کر سکے گبل صاحب اتنا بتائیں کہ جب چار دن سے پولیس پر جو انفرمیشن تھی جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ نہیں ہوئی دیکھیں رینجرز کو ایک پروسیجر ہوتی ہے اس کے تحت انوالٹ کیا جاتا ہے رینجرز کو سند گورنمنٹ جب بلاتی ہے تو اس وقت رینجرز جاتی ہے تو آئی جی نے مجھے یہ کہا کہ اس وقت ہم نے رینجرز کو پانی بجلی نہیں ہے لوگ وہاں پہ جس طرح سے میں گئی ہوں مجھے پتہ ہے نبیل گبول صاحب کہ عورتیں بددعائیں دے رہی ہیں بچہ بچہ چیخ رہے وہاں پہ آپ لوگ کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے اور آپ چار دن بعد بھی آئی جی کی بات کو لے کے بیٹھے ہیں کہ رینجرز کی ضرورت نہیں ہے رینجرز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر رینجرز کو بیرکس میں واپس بھی جائیں نادیا میرا ڈیمانڈ کل بھی تھا پرسو بھی تھا کہ رینجرز کو بیجا جائے لیاری کے اندر میں نے آپ کے ساتھ بگیڑی وصیم بھی بیٹھے ہیں میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بھی کہ ظاہر ہے ہمارا ایک پروسیجر ہے ہم چلے جائیں گے پھر میں نے آئی جی صاحب سے بات کی میں ہم منسٹر نہیں ہوں میں اپیل ہی کروں گا ریکویسٹ ہی کروں گا رینجرز کو بیجا جائے اپنی گورنمنٹ سے مانگوں گا چیف نسٹر سے بات کروں گا میں یہ کہہ چکے جائے جائے آپ کہہ چکے جائے جب آپ نے میرا پروگیم اتنا دیکھا ہے کہ یہاں پرگیٹی وسیم ایوب سا بیٹھے تو پلیز میں آپ کو یہاں سے تینکس کہہ رہی ہوں لیکن وہ کلپ ضرور دیکھے گا جو میں اب بھی فوری طور پر پلی کرنے والی ہوں کیونکہ ان لوگوں کا یہ جس گڑ کیا بات کر رہے ہیں آج وہ پیپلز پارٹی کا گڑ نہیں رہا لوگ کیا کہتے ہیں آئیے دکھاتے ہم لوگ برباد ہو رہے لیکن مجھے بتائیں کہ آپ لوگ خلاف تو نہیں ہو رہا نا آ یہ خلاف ہے بیٹا ایسے تو آپ ریشن نہیں ہے پہلے تمہیں ریشن کیا ہے طریقے سے کیا ہے گلی گلی روڈ میں گھر میں تم ہماری ایک خاتون اور مجھے بات کرنا چاہتے ہیں اس ٹیم پہ ہم لوگ اچھے تھے جو ہمارے بیٹے نے دوپٹہ ماں کا باندھ کے نبیل کا بینظیر کے لیے دیا اس ٹیم پہ ہم اچھے تھے ابھی اس طرح کر رہا ہے کہ ہمارے بھلوچوں کا نوجوان گھن اٹھا ہے رستے میں پرے ایک ایک دیشتگرد کے لیے سارا بھلوچ دیشتگرد سب ہمارا بیٹا ہے گھن آت میں پکڑ کر بیٹا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے بتا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کو کھانا پانی سہولت دیجائے ہم لوگ کو کچھ نہیں دیو چار دن ہے پچھا لوگ بھی ہمارا بے روزگار ہے ہم دیکھے ہم گاڑی چلاتے گاڑی چلاتے گاڑی چلاتے خوش بھی نہیں ہے ہم بجیا پکاتے بجیا ہم بجیا بندے ہم کدہ سے ٹیل نہیں ہے دکان بندے ہم نبیل کا لیڈر تھا بے نظیر کا لیڈر تھا ہم پہلے اسی گلی میں نبیل کا بول کہو یہ تھا بھگزن تھا یہ گلی میں امہ آرام ہے سر آرام سے آرام سے کچھ کہنے کچھ کیا کہنے لیاری کے آلت کریں امہ اس سے بات کروں ابھی بولتا ہے یہ جلم ہو رہا ہے ظلم ظلم ہو رہا ہے ہم ننکے نہیں ہوتا ہمارا بچیاں بھی درک جاتا ہے مروچ ہی نہیں ہے کہانا نہیں ہے یہ ظلم کرتا ہے ظلم ظلم ایسا نہیں کرو بند کرو بند کرو اللہ کا باشتی ایسا ظلم نہیں کرو بلوچوں نے کیا کیا بلوچوں نے کیا کیا بلوچوں نے کیا کیا ظلم ایک سکنے لگے ایک سکنے لگے کیا آپ لوگوں کو یہ لگ رہے ہیں کہ یہ آپریشن بلوچوں کے خلاف ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور آسم زرداری اور نبیل قبل چاہتا ہے کیا لیاری والوں کو لیاری والوں نے کیا کیا لیا لیاری والوں نے کیا کیا کیوں ہم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں بہت سنو ظلم کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگوں کا قصور یہی تھا ہم لوگوں نے آسے کو ہر دیا ہم لوگوں کا قصور یہی تھا ہم لوگوں نے کیا لیا روٹی ایک اپنا مکان ناظنگ یہ ہیں وہاں کے لوگ اور یہ ہیں لیاری کے لوکل جن کی نبیر قبول صاحب ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ وہاں نہیں جاتے اب اگر ہم یہاں آگئے تو ہم سے شکایت ہو رہی ہے کہ آپ وہاں گئے جہاں پہ لوگ ہمارے خلاف ہیں اور آپ وہاں نہیں گئے جہاں پہ لوگ ان کے حق میں ہیں وہ ان کے حق میں کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا میں وہاں پہ ایک کم از کم نہیں پہنسکی نہ مجھے ایسے لوگوں کا کچھ پتا چلا اگر نبیر قبول صاحب آپ نے یہ خلپ دیکھا ہے تو پلیز آپ یہ بات کیجئے صدر صاحب سے آپ اسلامباد میں ہیں آپ ان کو ریپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس آپریشن میں انڈکٹ کیا جائے رینجس کو بھی یہ بتا ہے مجھے بریگیجے صاحب اگر آج آپ کو یہ کہا جاتا ہے جس طرح سے نبیر قبول صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو فون بھی کیا اور انہوں نے اب یہ دو دن سے وہ یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ رینجس کو بھی اس میں انڈکٹ کیا جائے ابھی بھی آپ لوگ ریڈی ہیں اس آپریشن میں شامل ہونے کے لیے جی جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے تو اپریشنل ریڈینس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم تو مظہر وقت تیار ہیں کوئی بھی اپریشن کسی قسم کا بھی ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ تو میں چونکہ اس لیے آپ نے یہ سوالٹ ہے وجہ یہ کہ یہ تو ابھی ایمپورٹنٹ ایک ایشو تھا جو کہ ایون کے خیرپور والا جو تھا وہ ماسک ہو گیا بکاوز آف دس لیری اپریشن وہاں پہ اگر رینجس بروقت ایکشن نہ کرتی تو آج شاید وہاں پہ جتنا bloodshed ہونا تھا خیرپور کے اندر جو ہے that would have been unimaginable لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ کہ رینجس جو ہے چونکہ یہاں پہ deployed ہی اس کام کے لیے ہے اور ہمارا کام ہی this is our bread and butter to conduct the operations against any people those who violate the law اور جب ہمیں کہا جائے گا دیکھیں بات یہ کہ ہم تو بہت سارے operations یعنی کہ انٹائر کراچی کے اندر بغیر کسی اور کے بھی جو ہے we are already doing it اور every day we are doing it میں تو نہیں کسی کے political interest effect ہو رہے ہوں آپ لوگ کے operations سے اس لئے آپ کو دور ہی رکھا کہ جی ان کو پرے رکھا یہ مجھے اس چیز کا علم نہیں یہ افکورس اس کا جواب تو کوئی اور آدمی دے سکتا ہے کوئی political آدمی دے سکتا ہے political آدمی اس کا دے سکتا ہے اس کا جواب تو میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی بھی operation launch کیا جاتا ہے اس کی جب ایک strategy بنائی جاتی ہے ایک plan تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جب جتنے بھی segments ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے ایک جگہ کے اوپر جو ہے اور ان کے ساتھ share کی جاتا ہے ٹھیک اور یہاں آپ کو نہیں بٹھایا لیکن ابھی آپ ready ہیں اگر آپ کو بہا جائے گا بلکہ ہم ready ہیں اور we are ready to undertake this operation اور اس میں یہ ہے کہ they have to them پھر افکورس اس کی modalities ہیں procedures ہیں کہ how to pull out police from that place because جب بھی اس قسم کا بھی operation ہے بھمیں handover کیا جائے گا تو command will automatically shift to ours ٹھیک ہے ناظرین ایک اور مختصصہ بریک اور جس operation کی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ڈک کیا جائے ranges کو بھی اور آپ نے یہ دیکھا ایک خاتون جو وہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہی ہی تھی اس بات کو سرار ہی تھی اس بات کو کہ پہلے بھی یہاں پر operation ہوا لیکن طریقے سے ہوا ہے اس وقت کا جو مزاق جو بھونڈا مزاق وہاں کے لوگوں سے کیا جا رہا ہے یہ طریقے کار نہیں ہوتا مختصصہ بریک بریک سے واپس آئیں گے زیر بلوچے کا خصوصی جو ہم نے ان سے بات سید کیے وہ آپ تک پہچھائیں گے stay with us بریکیڈی ویسی مہیوب صاحب ہم آئے ساتھ ہیں لیکن اسے مزید کوئی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ عزیر جان بلوچ سے جو آجماری ملاقات ہوئی جو بات چیت ہوئی وہ آپ تک پہنچائیں السلام علیکم عزیر بلو والسلام علیکم عزیر بلوچ صاحب یہ کیا ہو رہے لیاری میں مطلب ہم نے یہ دیکھتے رہے پچھلے دنوں آپ لوگ کے اور حکومت کے جو کہ پیپلز پارٹی کی آپ لوگ کی اپنی حکومت جو آج سے پہلے تک کہلاتی تھی بڑے آپ لوگوں میں آپس میں کچھ اختلافات ہوئے لیکن معاملہ اس حد تک آ جائے گا یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کیا وجہ کیا بنی اصل دیکھو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کا اوٹ بینک قتم ہونے والا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اس زبہ جب الیکشن ہوئے تھے تو نبیل گبول نے آیا یہاں قرآن شریف پہ علپ لیا ہمارے آنکھوں کے سامنے کہا کہ اس زبہ ہم لیاری والوں کو نوکریاں بھی دیں گے لیاری کے مسئلے مسائل بھی علک کریں گے جو صدر پاکستان آسیب علی زردار نے خود شہید سردار عبد الرحمن کو میرے سامنے میں موجود دہ پون کیا تھا تو آج ہم لوگ کو ٹال ٹال کے ساڑھے چھاڑ سال گزر گئے ہیں پانسو نوکری ہیں بھی ہم لیاری والوں کو نہیں ملے ہیں اور صدر پاکستان سے لے کے کونسلر تک وہ بھی پاکستان پی بس پال ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود لیاری والے جو ہے نوکری سے محروم ہیں مسئلے مسائل سے محروم ہیں تو ہم نے جب احتجاج کیا دو مہینہ پہلے آئی چندگر روڈ پہ جو ہے ہمارے اوپر فیرنگ ہوئی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم صدر پاکستان آسپ علی زرداری کو بتائیں ہمارے مسئلے کوئی نہیں سن رہے نہ حل کر رہے تو ہمارا ارادت بلاوال آوس جانے کا انہوں نے فیرنگ وغیرہ کر دی تو وہ سامام ریلی ریٹن آگئی تو جس پہ ہم ناراض ہو گئے تو مجھے پرسنلی بلایا گیا اویس مزہ پر ٹپی نے میں گیا تھا بلاوال آوس وہاں بیٹھ کے ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو پوچھا مسئلے مسائل کیا ہم نے مسئلے مسائل وہ ہم نے جو بتائے ہم نے بولا یہ ہمارے ہسپٹل لیاری کے اچھے کر دو اسکول اچھے کرو روزگار دو ہم نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے اسی ٹیم کہا کہ پانسو جو ہے نوکریہ میں دے دیتا ہوں لیکن اگر ایک بھی نہیں دیا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ مسائل بتا رہے ہیں اس کی اصل میں وجہ ہے کیا مطلب آپ پیپلز پارٹی کے حقیقی ووٹرز ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر لیاری میں پیپلز پارٹی ہے تو آپ لوگ کی وجہ سے زندہ ہے اگر آپ کی مسائل حل نہیں کر رہے تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے دیکھو وجہ تو یہی ہے نوکریہ نہیں دے رہے ہیں اب ہمیں دوبارہ دبانا چاہتے ہیں ہمیں کلاشن کے زور پر چودری اسلم کے ساتھ جو بندے ہیں شہید ہوئے ہیں گرپاٹ زگری گروپ کے واحد شہید ہوا ہے اور ارشد پپو گروپ کا کاشپ والد محمد علی وہ شہید ہوا ہے مارا گیا ہے تو ایپسی کی وردی میں تھے پولیس کے تو اس سے یہ سائد ظاہر ہوتا ہے کہ دیشتگردی کر رہے ہیں سارا لیاری کا اوام اکٹا ہے ایک طرف اور ایک چودری اسلم جو ہے ارشد پپو گروپ کو لیا رہے ہیں تو اس کے پیچھے صدر پاکستان ناسے پلی زرداری صاحب کا آت ہے اور اس چیز میں ہر کسی کو بولتے ہیں کہ اس معاملات کے لیے مگر وہ کہتا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا مسئلہ ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یا تو آپ نے ضرور سے زیادہ سر اٹھایا ہے جو آپ کو دبایا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں دبا رہے ہیں دبا اسی وجہ سے رہے کچھ نہیں مانگو کاموش بیٹو ہم جو کہیں گے وہ کرو اور مجھے کہا بھی تھا اویس مظفر ٹپی نے یہ پچیس کروڑ روپے کے ٹھیکیں آپ لے لو اور کاموش بیٹو ہم جو کہیں گے اس آپ سے کام کرو اور باقی جتنے بھی کام آئیں گے ہم آپ کیا والے کریں گے اور میں نے منع کیا اس کو میں نے کہا دو تین کروڑ روپے چاہیے میں دیتا ہوں مجھے ہمارے لوگوں کو نوکری ہم دے کسی بھی قوم سے او لیاری والا مگر انہوں نے جو ہے لیکن اگر آپ کو جو ہے لڑائی شروع ہو گئی اگر آپ کو پچیس کروڑ آفر کر رہے تھے تو آپ پچیس کروڑ لیتے ہیں لیاری کے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے اور لیاری کو بنا دیتے ہیں جو آپ مسائل ان سے حل کروانا چاہ رہے ہیں وہ انہوں آپ پچیس کروڑ سے کر لیتے ہیں تو کوئی میں اگر پچیس کروڑ روپے لے لیتا تو ان کے سامنے میری کیا ایک ٹکے کا عزت نہیں رہتا تھا عوام کے لیے عزت رہتی عزت رہتی آپ پچیس کروڑ لے کے آپ پچیس کروڑ لے کے اسی غریب عوام پہ لگاتے نا یہاں پہ انسٹیوٹز بناتے ہیں یہاں پہ سکول بنا دیتے ہیں یہاں پہ کالج بنا دیتے ہیں غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ان کی کوئی جابز نکلتی ہیں جب آپ چھوٹے بوٹے انسٹیوٹ بناتے ہیں اگر یہ چیز میں لے لیتا تھا پھر پان سال میں یہی الیکشن میں آتے تھے نہیں نبیل گبور رپیک انجینئر سلی منگورہ انہوں نے کیا کیا لیاری کے لیے اگر یہ پچیس کروڑ میں لے کے کہیں کرچ کرتا کل پھر یہ آکے کڑے ہو جاتے تھے پیرا میں اوٹ دینا پڑتا تھا پیرا ہمارے وہی مسئلے مسئل میں اپنے آپ کو پچیس کروڑ روپے بیش دوں اور چند ایک ٹکا مسئلہ جو ہے لیاری کال نہیں ہو سکتا ہے سترہ لاکھ کا عبادی ہے پچیس کروڑ روپے کیا ہے اگر میں لے لوں کرچ کر دوں اچھا پھر مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ یہ نبیل گبور یہ رفیق انجینئر یہ ٹپی جو ویس مزار ان سے آپ لوگ کو پرابلم کیا ہے ان کو آپ سے پرابلم کیا ہے ہم سے پرابلم یہی ہے نا کہ ہمیں ہوت دو بس آپ لوگ ہوت دینے کے لیے پیدا ہوئے ہمیں ہوت دو اور آپ لیڈر بنا جا رہے ہیں ایسا بھی ہے کچھ بھئی میں لیڈر ہوں جو بھی ہو عوام جیسا بنا ہے آپ میڈیا والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیڈر یا عوام کے کوائش ہے کوئی کیا کہتا ہے جس طریقے سے آج چینل والا آرپین آیا اور ڈون کہتا ہے یہ کسی کے اپنے الپاز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیاری کے لوگوں کو روزگار ملے ہمارا کراچی میں امن قائم ہو اور ہمارا ملک کشال ہو میں اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں اور یہ آواز انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا یہ آواز بند نہیں کروں گا اور میرا اسی سچائی کا آواز ہے نادیہ سہارا سندھ میں لوگ نکلے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں یہ میرا سچائی کا وجہ سے بلوتستان کے لوگ نکلے ہیں پنجاب سے لوگ نکل رہے ہیں نواز شریف نے بھی پرنس کان پرنس کیا تھا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا سچائی ہے جو میں جیت رہا ہوں اور میرا جیت رہا ہوں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ پارٹی کے دراصل سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر پارٹی بنانا چاہ رہے تھے پارٹی کے اندر گروپنگ کرنا چاہ رہے تھے اب آپ لیڈر بننے کی خواہش آپ کے دل میں جا گئی ہے آپ خود الیکشن لڑنا چاہ رہے تو آپ ان کے برابر آنا چاہ رہے برابری تو کوئی بھی لیڈر پر شاید برداشتی نہیں کرتا شاید وہ اس طریقے سے سوچتے ہوں گو مگر ہمارا سوچ ایسا نہیں تھا ہم وہی کارکن کے کارکن رہنا چاہتے ہیں ہمیں نہ لیڈر بننا ہے نہ ایم پی ایم اینے کے لیے میں نے خواہش ظاہر کی تھی اور مجھے آپ پر بھی کیا تھا ان لوگوں نے کہ آپ کو ایک سیٹ دیں گے ہم نے کہا تینوں سیٹ لے رہی کہ ابھی بھی سی ایم کا چارج اس کے پاس ہے قائم علی شاہ تو ڈمی بیٹا ہوئے اس کا تو کچھ بھی نہیں چلتا ہے اور سب کچھ پورے ڈیل کر ٹپی کر رہے ہیں یہ ٹپی کون ہے یہ ٹپی جو ہے آکم علی زرداری صاحب کا جو ہے کوئی منچی تھا اس کا بیٹا ہے اور زرداری صاحب کو اپنا بھائی کہتا ہے اور ساوس کو اوپر ٹرسٹ ہے اور سارے سندھ کے سرکاری زمینیں اس نے نائنٹی نائن کر کے بیچ دیئے ہیں چینل والے کسی کو اس کے اوپر لگا دے جب لندن پہنچے گا پھر اس کے بعد نکلتے ہوئے آپ دیکھیں جوتوں کے ساتھ سوا ہوا ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا جو سندھ حکومت کا نظام ہے وہ ٹپی کی صد چل رہا ہے بلکل انڈرئی پرسنٹ ٹپی کے اوپر ایک ٹپی کے علاوہ کوئی ایک آواز بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے سب کچھ ٹپی کر آ رہا ہے سرکاری عوضہ کیوں نہیں دے دیا جاتا پھر ان کو بس زرداری صاحب کا بھائی ہے سمجھو صدر پاکستان ہے اویس مذہب پر ٹپیز دوران سیکنڈ اچھا نون لیگ سے اب آپ کے رابطے ہیں پی ٹی آئی سے اب آپ نے رابطے ہیں بڑی آپ لوگ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں کچھ سوچا ہے کون سی پارٹی جوائن کریں گے ابھی تک تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں اب جس طرح سے یہ اللہ کرے مسئلہ عل ہو جاؤے اور ہم تمام لیاری والے بزرگ ہم بیٹیں گے اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کس تنظیم میں ہمیں جانا ہے باقی پیپلز پارٹی کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم لوگ بلوچے توق پیکتے پھر اس کو چھاڑتے نہیں ہیں ہم دوبارہ نہیں جائیں گے پیپلز پارٹی میں عزیر بلوچ صاحب آپ یہ آج بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا ہے یہ بات آپ ستائیس اگر دو ہزار گیارہ میں بھی کر چکے تھے اگر آپ کو یاد ہو اس کے بعد تو پھر آپ لوگ کہتے رہے کہ جہم بیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ نعرے آپ کو ہمارے ہی پروگرام میں وہ نعرے کس کو یاد نہیں ہیں میں نے آپ کے سامنے کہا تھا گو زرداری گو اور زرداری جو ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ کراچی بیچ کے کر رہے ہیں جو پہلے ٹین پرسن تھا جس طرح پہ یہاں امپی ایت آئی ہے اب وہ انڈریٹ پرسن بن گیا ہے وہ کراچی کو بیچ کے کر رہے ہیں اور اس نے اپنے صدر کے سیٹ کے لیے اس نے امریکہ اور برطانیہ سے سودہ کر چکا ہے اور بالکل جو ہے ایمکی ایم کی جو منشور ہے وہ منشور پہ چل رہے ہیں اور جو ایمکی ایم کا منشور ہے وہ برطانیہ اور امریکہ سے آڈر آتا ہے اس منشور ہے اب دونوں کی منشور ہے سیم ہو گئی اب یہ بھی جو ہے اپنا بدماشی رول پہ آیا ہے اور کلاشن کے نوک پہ ہم لوگ لیاری والے نہیں جھکنے والے مشرب کے دور میں نہیں جھکے جس طریقے سے ایم کی ایم والوں نے ہم لیاری والوں کو تین چار سالوں میں دو ہزار کے قریب لاشوں کے توپے دی ہم تب بھی نہیں گئے اور نہ اب بھی نہیں جائیں گے ہم لیاری والے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لیاری والے پیار سے جھک سکتے ہیں طاقت سے جھک نہیں سکتے ہیں آپ نے کہا آپ نے کہا کہ صدر زرداری ایم کی ایم کے منشور پہ چل رہے ہیں اور ایم کی ایم کا منشور امریکہ اور لنڈن سے آتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب پچھلے سال لیاری میں آپریشن ہوا اس کے بعد ذلفقار مرزا آئے اور آپ کی وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا اس سے پہلے آپ کی جماعت کو اتنا طاقت دینے کا اتنا سٹرنٹن کرنے کا سہرہ بھی انہی کے سر جاتا ہے آج وہ آپ کے کل تک والی وارث تھے آج وہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہیں دیکھو اس دوران ہم نے ان سے کچھ نہیں مانگا تھا ہم تو کاموش بیٹر آسرہ دے رہتے کہ یہ مرزا آپ کو آسرہ دے رہتے نہیں صدر پاکستان حاصل پلی زرداری صاحب کے طرف سے آڈر آ رہے تھے اب بجٹ ہو جائے گا الیکشن سینٹ کے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہم لوگ ترس ترس کے آج یہ نوبت دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی دن کا نتیجہ ہے آسرہ دے کے ہمیں آج جو ہے ہم لوگ ار چیز سے محروم ہیں آپ کلاشن کی نوبت آج مرزا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے مرزا صاحب کھڑے آج آپ کے ساتھ نہیں مرزا صاحب سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے ہمارا کیوں آپ تو ان کے بچے تھے وہ زرداری صاحب کا آڈر ہے کہ وہ بات کرے گا تو اس کو بھی مار دیں گے یا جھوٹے کیسز بنائیں گے شاید اس وجہ سے ظلمکار مرزا صاحب بھی کام ہو جائے مرزا صاحب تو کہتے تھے کہ میں تو کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں جان دے دوں گا میں یہ کر دوں گا میری لاش بے سے ہو کے گزریں گے آج ان کو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا آپ لوگوں سے رابطہ کرنے میں جو کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے آپ کو کہتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں میں ان کے لئے جان خوربان کر سکتا ہوں یہ سوال آپ ظلمکار مرزا سے پوچھے تو بہتر رہے گا آپ پوچھے نا کچھ سوال میرے میں نے کہہ دیا نا جس پہ انشاءاللہ آپ دیکھا دیں گے انشاءاللہ ظلمکار مرزا ہو سکتا ہے بولیں گے امید ہے آپ کو میں کچھ کیس نہیں سکتا ہوں پیپلز پارٹی کے جو سن کی قیادت ہے یا پیپلز پارٹی کی وفا کی قیادت ہے کسی سے رابطہ ہے نہیں کسی سے بھی رابطہ نہیں ہمارا سب سے ہمارا پہلے رابطے تھے ہم بول رہے تھے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی ان کو روکو کہتے تھے کہ زرداری صاحب کا اڈر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بات کرتے ہیں اور زرداری صاحب اور یہ جو ٹپی کا جن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کے اتنے خلاف کیوں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیاری کے عوام کو برگلا رہا ہوں آپ پوچھے یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یہاں پہ ان سے پوچھو کہ آپ کو نوکریہ ملیے یہ جتنے بزرگ ہیں یہ بھی اپنے جوانی سے لے کے آج تک اوٹ دے کے آرین سے پوچھو کہ آپ لوگ کو کبھی روزگار ملائے آسرے پہ ہمیں ٹال دیا جاتا ہے مجھے مجھے آخر میں صرف اتنا بتائیں کہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگلے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری لیاری سے الیکشن لڑیں گے کیا یہ حالات آپ اس حد قابل رکھیں گے یا آپ بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں سپورٹ کریں گے مجھے سے بتائیں کہ یہ جو کرا جی کے حالات خراب ہیں یہ لیاری میں ہی یہ اتنے حالات خراب ہیں کہ لیاری میں ہی صرف آپریشن پلس صرف انہی دو لینز میں لیاری میں آپریشن یہ ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے جو آپریشنز جانبے کیے اور سب سے بڑی بات یہ پاکستان رنجس ہندھ کی تو یہ ہے کہ we will always carry out the operations across the board and above board and probably this may be one of the reasons کہ شاید ہمیں اس operation میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ صرف دو لینز کی بات نہیں ہے if we talk of the weapons and everything تو وہ جو ہے that is present in the entire لیاری میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو بھی ہمیں آپریشن کیے اور آپ کو میڈیا کے لوگوں کو بھی ہم وہاں پر لے گئے مختلف جگوں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ کہاں پہ یعنی کہ prison cells بنے ہوئے تھے کہاں سے کان سے weapons تھے تو یہ در تھا کہیں ان لوگوں کے اندر جنہوں نے اس operation کا فیصلہ کیا یا اس operation کو انہوں نے launch کیا کہ جی across the board نہ ہو جائے دیکھیں بات یہ ہماری تو کسی بھی operation کرنے کے لیے ہماری تو ایک ہی demand ہے that is that we will always conduct the operations across the board and above board جو ہے نا اس میں یعنی کسی مخصوص group کی نا تو ہم آمائد کرتے ہیں یہ تو غلطی ہے آپ کی نا ہی ہم کسی group کو support کرتے ہیں politicize نہیں ہوئے نا آپ لوگ کبھی تک اللہ کا شکر ہے میرے خیال میں اللہ کا شکر تو ہے مگر عوام تو شکر نہیں کر رہی نا عوامات پریشان ہے میں نے خاتھوں سے بات کی انہوں نے کہا پہلے بھی operation ہوئے تھے جی ہم اس طرح مطمئن تھے آج یہ سب پھر چاہ رہے ہیں جی ظاہر ہے کوئی بھی operation ہوتا ہے تو اس کے ایک مکمل حکمت عملی تیار کی جاتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس حکمت عملی کے تیاد جو ہے نا پھر وہ operation کیا جاتا ہے جس میں actually operation اپنی جگہ پہ اس کے ساتھ collateral damage کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے and this is what is the collateral damage is میں آخر میں سے پھیک بات کروں گی اور شاید آپ اس کا جواب دے ہی نہ آپ نے کبھی ٹپی کا نام سنا ہے جی نہیں میں نے سنا ہے آپ نے سنا ہی نہیں نام سنا ہے but I don't know him تو کچھ پتا ہے کون ہے کیا ہے کس کپیسٹی میں نام سنا ہے کچھ یایسے جیسے اخباروں میں نام شم آجتا ہے کسی کے because ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں ٹی وی میں پڑھتے ہیں نبیل قبول صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آپ کو پرسنلی فون بھی کیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آپ اس operation میں اصلاح لے ایسا بھی تھا جی بالکل میں نے اور میرا ان کو بھی جواب یہی تھا میں نے انہوں نے کہا تھا کہ جی بات یہ ہے کہ جی کیف چیف منسٹر سین and the IG police if they feel comfortable while carrying out this operation with the police تو you better approach them because آپ تو کسی capacity میں نہیں ہیں نا exactly مجھے کہہ سکنے جائے لیکن وہی بات انہوں نے بھی کی کہ میں اس capacity میں نہیں ہوں بٹ میں نے recommendation تو دیکھیں جہاں تر recommendation کا تعلق ہے یا یعنی کہ ہماری preparedness کا تعلق ہے ہم تو ابھی بھی تیار ہیں آپ ابھی بھی تیار ہیں اگر آج بھی آپ کو وہاں سے call آ جاتی ہے آپ کے ساتھ بیتنے کو تیار ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیتنے کو تیار ہیں اس operation میں انڈکٹ ہونے کو تیار ہیں یہ بالکل نہیں تو کوئی problem نہیں بہت شکریہ برگیڈیا وسیم ایوب صاحب ہمیں اتنا time دینے کا اور ہم سے کل کی اس موضوع پر بات کرنے کا ناظرین کوشش یہ کی کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھایا جائے فرائیڈے ساترڈے سنڈے ہمارے شوز نہیں ہوتے تو اس طرح سے میڈیا پر جو سچائی تھی وہ نہیں لاسکے سچائی صرف اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے پولٹیکل شو کر کے نہیں ملتی سچائی اس طرح تاصل چہرہ سامنے آتا ہے تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے جب آپ اس جگہ پر جائیں جب آپ فیلڈ پر جائیں وہاں لوگوں سے بات کریں وہاں چیزوں کو ریکارڈ کریں اور پھر آکے اپنے ویورز کے آگے لے کر آئے اور ان کو پیش کریں یہی ہماری آج کی کوشش تھی فیلال دیجے پروگرم میں ہے کوئی دواب سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ